اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویاں کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں جب بھی ہم کوئی کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں اسی دن سے ہمارے ایکسپینسز شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم ان ایکسپینسز کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہیں بھی لکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حساب کتاب میں گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہی کھاتے جو ہیں وہ بلکل میچ نہیں کرتے کوئی پتہ نہیں لگتا اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کتنے پیسے کہاں پہ خرچ کر دی ہیں چونکہ ہمارا بزنس اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو شروعات میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک بہترین سلوشن ہے کہ آپ ایک کیش بک لے لیں جس کو روز نامچا بھی کہتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا کیپٹل لکھ دیں کہ جتنے پیسوں سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے وہ لکھ دیں اور اس کے بعد ڈیلی ہونے والے ایکسپینسز جتنے بھی ہیں ان کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ لکھتے آئیں ہر روز کے الگ الگ اخراجات لکھیں اور شام کے وقت یہ حساب کر کے سوئیں کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے پیسے بچ گئی ہیں اگر آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے جو بہی کھاتے ہیں ان میں پرابلم نہیں آئے گا آپ ہمیشہ سکھی رہیں گے اور اکاؤنٹ بھی رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جتنے بھی بزنسز فلاپ ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حساب کتاب نہیں رکھا جاتا بزنس مین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ کہاں پہ خرچ ہو گیا کن کن بندوں سے اس نے پیسہ لینا ہے اور کن کن بندوں کو اس نے پیسہ دینا ہے جب تک یہ حساب کتاب سیدھا نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بزنس اچھا چل سکتا ہی نہیں یہ بیسکس ہیں جب آپ جگہ کرائے پہ لیتے ہیں یا اپنی ہی جگہ کی رینوویشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت سے آپ کے پیسے لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے بزنس کی انفارمیشن کولیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہیں پہ بھی اس سلسلے میں آتے ہیں یا جاتے ہیں اس پہ اٹھنے والے اخراجات ایکچولی آپ کے بزنس کے اوپر ہی لگ رہے ہیں تو وہ پیسے لکھے جانے چاہیے میں آپ کو ایک کیش بک جو ہے روزنامچہ ہے اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا لکھا جا سکتا ہے میری چھوٹی چھوٹی جو انفارمیشنز ہیں یا جو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے یہ کاروبار کی بیسکس ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملنے والی انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ دکھانے والا ہوں آنے والے جو اپیسوڈ ہیں ان میں میں انشاءاللہ آپ کو گیٹ پاسس دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتے ہیں کھاتے کیسے ہوتے ہیں یعنی سٹاک ریجسٹر کیسا ہوتا ہے ان وائسز کیسے کاٹی جاتی ہیں بنای جاتی ہیں پی آر کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو سب چیزیں ون بے ون آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں پرموشنز کیسے کی جاتی ہیں پرموشنل میٹیریل کیسے پرنٹ کروایا جاتا ہے اور کسی بھی بزنس پہ آنے والے چھوٹے چھوٹے اخراجات جو کہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ان ویڈیوز میں ان اپیسوڈز میں ڈسکس ہونے والے ہیں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر اچھی لگ رہی ہیں تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ کیش بک ہے اس کو روز نامچا بھی کہتے ہیں یہ مختلف پیجز کا ہوتا ہے چھوٹے بڑے آپ اپنی سہولت کے حساب سے لے سکتے ہیں اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی لیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے روز نامچا یعنی دیلی ڈیٹیلز ستائیس پانچ دو ہزار اٹھارہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹ انکم کی ڈیٹیل پیج نمبر اور اماؤٹ ستائیس پانچ دو ہزار اٹھارہ کیپٹل یعنی جن پیسوں سے بزنس شروع کیا وہ ہیں پانچ لاکھ روپیہ ٹھیک ہے جی ان پیسوں سے بزنس سٹارٹ کیا یا جب بزنس سٹارٹ کیا تب اتنے پیسے تھے تو اگلے ہی اسی دن سیم ڈیٹ میں ہم نے جو ہے نا اٹھارہ اور اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ ستائیس پانچ کو ہی فیکٹری کا رینٹ ادا کیا گیا ہے پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے پیٹرول ڈلوایا گیا ہے بائیک میں دو سو روپیہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں لوگ فرم ریجسٹریشن کے لیے دس ہزار روپیہ دیا انٹین بننے کے لیے نو ہزار روپیہ دیا سرچ ریپورٹ کے لیے چھ ہزار پانچ سو روپیہ دیا ٹریڈ مارک لوگوں کے لیے تین ہزار دو سو ٹریڈ مارک ریجسٹریشن دس ہزار روپیہ سلنڈرز بنے سکسٹی تھاؤزن کے مکسر آیا ڈیڑھ لاکھ روپیہ کا پیکنگ مشین ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی لنچ کیا دو سو بیس اسی روپیہ کا اور پک اپ جس کے اوپر یہ مشین نے آئی اس کو کرایا دیا ایک ہزار روپیہ اب سین کچھ یوں ہے کہ ٹوٹل ایکسپینسز ہوئے چار لاکھ پانچ ہزار ایک سو اسی روپیہ آپ کے پاس ٹوٹل بیلنس تھا پانچ لاکھ روپیہ یہ دیکھیں پانچ لاکھ روپیہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے آپ کے ٹوٹل ایکسپینسز یہ ٹوٹل ہوئے ایک دن کے چار لاکھ پانچ ہزار ایک سو اسی روپیہ آپ کے پاس بیلنس تھا پانچ لاکھ روپیہ ٹھیک ہے اب اس کو مائنس کرتے ہیں تو ریمیننگ اماؤنٹ یا بیلنس جو ہے وہ آپ کے پاس بچا چورانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے اب کرنا کیا ہے کہ جب نیکسٹ ڈیٹ کی طرف جائیں گے تو نیکسٹ ڈیٹ آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے اٹھائیس پانچ کو ٹھیک ہے آپ پریویس بیلنس لکھیں گے چورانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے جو کہ یہ دیکھیں یہی والا بیلنس یہاں پہ شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگلی ڈیٹ شروع ہو گئی ہے اس کے بعد کیپٹل ایڈیشن ہوئی ہے جی آپ کے پاس مثال کے طور پر کسی نے بھی دیئے بھائی نے دیئے جی آپ کو تین لاکھ روپے یہاں پہ آ گیا ڈیڈ نے دیئے جی آپ کیپٹل کی مد میں دو لاکھ روپے کل پیسے یہاں پہ ٹوٹل ہو گیا پانچ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے ٹھیک ہے اٹھائیس پانچ کو ایکسپینسز جو ہیں وہ نیل ہیں یعنی اٹھائیس تاریخ کو آپ نے کوئی بھی پیمنٹ نہیں کی تو آپ کے پاس بیلنس کتنا بچا وہی پانچ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے تو اس طرح سے اگر آپ کیش بک کو منٹین رکھیں گے یعنی چیزیں ڈیلی لکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جیسے کہ یہ دیکھیں پیٹرول بائیک میں پیٹرول ڈلوایا ہم لوگ لکھتے نہیں ہے سو ہے دو سو ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہم چیزیں نہیں لکھتے ہیں اسی طرح لنچ کیا جی وہ لنچ کیا لکھنا لیکن لکھنا پڑے گا آپ کو دو سو اسی روپے کا لنچ آپ نے کیا تو یہ چیزیں یہاں پہ منٹین کرنی پڑیں گی آپ کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے ڈیلی کے آپ اس پیج پہ لکھیں گے اور جتنے بھی آپ کی انکم ہوگی یا کیپٹل ہوگا وہ آپ اس سائیڈ پہ لکھیں گے آپ نے کسی سے بھی کتنے بھی پیسے لیے خواہ وہ سو روپیا ہی آیا ایک ہفتے میں ہر حال میں لازمی طور پر اپنی کیش بک اس کو ٹیلی کریں گے تاکہ آپ کے حساب کتاب میں فرق نہ آئے آپ اگر کسی کے انوائس وغیرہ کاٹتے ہیں یا کوئی بل وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس کا بل کا پیج نمبر یہ دیکھیں یہ پیج ہے نا یہ پیج صفحہ یہاں پہ لکھیں گے کہ اس پیج پہ اس کے انٹری ڈلی ہوئی ہے اگر خرچ کرتے ہیں اور کسی کو رسید وغیرہ دیئے تو اس رسید کا نمبر اس میں یہاں پہ آ جائے گا تاکہ آپ کو یہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کس پیج نمبر یا کس بل کے اگینسٹ ہم نے یہ پیمٹ کی ہے تو یہ کیش بک جو ہے یہ چلتی رہے گی تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ اور لے لیں گے اس کے بغیر یہ بیسک ہے اس کے بغیر یہ سمجھیں کہ آپ کا بزنس میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر چھوٹا ہے یا بڑا ہے روزنامچے کے بغیر آپ کا بزنس اتورہ ہے امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا اور اس کو آپ نے کرنا بھی ہے بزنس کیسا بھی ہے خواہ آپ کا ٹوٹل بزنس والیم دس ہزار روپے کا ہے آپ کے پاس روزنامچہ ہونا لازمی ہے یہ بلکل بلکل ابتدائی چیز ہے بیسک چیز ہے اس کے بغیر بزنس میں گزارہ نہیں ہے جو لوگ بڑا بزنس کرتے ہیں انہوں نے سوفٹ ویئر بنوائے ہوئے ہیں وہ بھی دیلی اپنا یہ جو ہے ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس انکم کتنی ہوئی اور ان کے خرچے کتنے ہوئے یہ دیلی ایک سمری بن کے سی او کے پاس پہنچ جاتی ہے سوفٹ ویئر کے ذریعے جن لوگوں کے پاس سوفٹ ویئر نہیں ہے یا فورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہی اڑھائی تین سو روپے والا روزنامچہ لے کے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ چیزیں ساری لکھ سکتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں one by one ایسی ہی چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا اچھی نہیں لگی تو ڈسلائک کا بٹن بھی موجود ہے اور اگر آپ کو یہ اچھی لگ ہے تو شیئر کر سکتے ہیں کچھ چیز پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں میں ایک یا دو دن کے بعد جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں آج تک کے لئے اتنا ہی دعاو میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد